اسلام علیکم جی گوڈ مارننگ ہیر گوڈ مارننگ یہ دو تو بازی چکے ہیں ہم ذرا تھوڑے لیٹ ہوگئے ٹورسٹ ذرا اسی طرح چلتے ہیں تو آج ہمارا بارسلونا میں آرے دن ہے اور آج ہم وہ کام کریں گے یا کوشش آرکلیسٹ کریں گے جو ہر ایک ٹورسٹ کرتا ہے کسی بھی نئے شہر میں جا کے وہ کیا ہے ہاں ہاں ہاپ این ہاپ آف بس میں سفر کرنا تو آج ہم وہ کریں گے اب ہمارے ساتھ چلیا اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں ہمارے گوڈے کو دیکھیں زرا انجائے کرتے ہوئے آئے آئے شانیا اس وقت آپ کو نظر آرہا ہے یہ بارسلونا کا سب سے بڑا ٹورسٹ جو رکنے کا نام نہیں رکو 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 کیا ہوگئے کیوں دوڑیاں لگائیں ہیں کس جا رہی ہے آپ آپ اپنی زمارے باتے ہیں سب سے زیادہ توجہ یہاں آئیرہ کو ملد رہی ہے جدر پہ جاتے ہیں لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہتا ہے ہم سو 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 ابھی ہم ہوتل سے نکر رہے تھے تو جیسے ہم ریسپشن کے پاس پہنچے ہیں وہ ریسپشن والی دوسری کو سٹاکڑ کر کے کہ آگی آگی آئیرہ اور پھر وہ جب تک ہم بار نہیں نکلے وہ آئیرہ کی طرف دیکھے ہی ہس رہی تھیں اور باتیں کھا رہی تھیں میں آپ سے کہہ رہا تھا ہے بارسلونا میں آپ پورا ہر گلی نوارٹ مل جاتا جیسے یہ دیکھیں یہ بیلڈنگ دیکھیں یہ بیلڈنگ چیک کریں ہر امارت ہر گلی ہر جو جیس آپ کو انظراتی ہے اس میں تشنا تش آپ کو کی نظر آئی رہی ہو اور آئیرہ بھی تک تھکی نہیں اتنا چل چلتے بھی تو یہ جگہ جہاں سے یہ ساری بسز نکلتی ہیں یہ ان کا مین مرکز ہے تو ہم یہاں پہنچنے ہیں بھی اور پھر ان سے پوچھتے کہ ہم نے کس بس میں جانا ہے اور کب اس میں روانہ ہونا ہے یہاں سمسنگ کے نئے فون کی بہت مشہوری ہو رہی ہے ادھر اتنے زیادہ کبوتر جمع ہیں اور آئیرہ کو دیکھ تو بہت خوشی ہو رہی ہے بسمین ہماری بیٹی کا سویک چیک کر رہا وہ یہ خود نہیں جاتی کبوتر کی طرح کہتی چی چی پاش آ جاؤ آئیرہ پاش آ جاؤ وہ بلا رہی ہے چی چی کھوم کھوم پکرنا دور کے پکراؤ مجھے لگتا ہے یہ آئیرہ کی فیوریٹ جگہ یہ ہے بس آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے جس میں جا کے اب ہم سواری کریں گے انشاءاللہ اور جس کے ساتھ ہم بس کی اوپر والے فلور پہ پیٹ چکیں گے یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے تھے یہ نیچے چلیں گے ہمارے سامنے ہیں ڤیوہ یہ نیچے کھوم ہے اور کو ہلگیا ہے اور کو ہلاگیا ہے اور کو ہلاگیا ہے مجھے 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 موسیقی 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 بہت اٹیو آتی ہے اور بہت سردی ہو گئی تھی دوسرا ہی کہ آپ نے انجوئی کرنا ہے تو پھر آپ کو لائن میں پہلے لگنا چاہیے اور سب سے آگے بیٹھ جانا چاہیے ورنہ آپ کے ہر تصویر اپلکہ آپ کے بیو کے آگے ہوں اور ہر تصویر میں ہر ویڈیو میں لوگوں کے ساری آئیں گے پالوں کا حشر دیکھیں میرے درہ تو ابھی ہمیں ساتھ بوکے لگئے ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں ہمارا بچہ بھی سو گیا تھا تھوڑی سو گیا تھا بس میں سو گیا تھا تو ابھی اٹھا ہے دوبارہ سے اب اس کو لگ رہی ہے بوکی اور ہمارا نیکس ٹاپ ہے پرائی مارک کہیں پرائی مارک ہو اور آپ کو نظر آئے اور آپ وہاں آنا جائیں یا ہوئی نہیں تبچہ آئے تک سمین پرائی مارک نہیں گئی تو اس نے سنا بہت اچ پہلی بات جائے گی اور دیکھے گی کہ اس میں کیا چمال ہے پس ہے مجھے کہ آئے در کبال ہے ہم ٹک ٹک میں آتا رہتے ہیں ٹک ٹکس دیکھ دے کہ ایسا ہاں لگتا کہ جانا چاہیے سو پرائی مارک سے ہلکی پھل کی شاپنگ کرنے کے بعد اب فارق ہیں اور اب شام بھی ہونے والی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میسی یہاں جو بیگر بیجتے ہیں ہوئے 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 سارا دین بادل چھائے رہے ہیں اور اب مو سمائستہ ایسا ساف ہو رہا ہے ہم نے سوچا یہ سمان ذرا اپنے ایک ہوتل میں اپنے روم میں چھوڑتے ہیں اور پھر ہم کہیں اور آگے نکلتے ہیں ابھی شام کے ساتھ تو باجی گئے ہیں ہو جی یہ ہے ہمارا کمرہ لائٹن سوٹک بند رہے ہیں تو جو آپ سے روم ٹور کا وعدہ کیا تھا وہ آج ہم پورا کاری دیتے ہیں فائنلی جیسے آپ دروازہ کھولتے ہیں یہ آپ کو ہلکی سی رہداری نظر آتی ہے اس میں مطلب کچھ تیشل نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہاں آپ کو باتروم نظر آتا ہے اب اس کی ذرا ایک سپیشل حصوصیت ہے وہ یہ کہ جب آپ دروازہ بند کرتے ہیں یہاں تو آپ کو نظر آ رہے ہیں میرر کی طرح میں کھڑا ہوں لیکن اگر آپ گوھر کریں تو آپ کو اندر کا ماحول بھی نظر آ رہا ہے تو مطلب یہ کہ پرائیونسی نہیں ہے یہاں ان کمروں میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے کیونکہ پھر جو مستیاں ہو نہیں ہیں لیکن آپ لوگوں کے ساتھ جب آئے باتروم جائیں گے کوئی اس کا حال نہیں ہونا تو اندر کا ماحول کچھ ایسا ایسا رہا ہے ٹپکل اچھا ہے انہوں نے جو آپ جس طرح کی چیزیں بنا کر رکھی ہیں وہ بڑے مزے کی ہیں یہاں ٹائلٹ اور یہاں نہانے کے جگہ اور یہ چکر ہے ذرا میرے پیاں کے رنگون وہاں سے کیا ہے ٹیلی فون پانی رہا ہے جو ٹیلی فون سے یہ ہے باتروم باتروم سے نکھنے تو یہ اے آپ کیا کر رہی ہو میں تو روم ٹور کر رہا ہوں یہ سمین بیٹھی ہے یہ نیچ ایرا کہہ رہی ہے اور یہ کمرہ ہے بسکلی اتنا زیادہ کھولا کبرانی ہے لیکن یہ کہ پھر بھی آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے ایک ادر ٹی وی بھی ہے جس پہ ہمارے کام کی کوئی چیز نہیں چلتی صرف ان کے اپنے چینل جلتے ہیں اور ویو تو آپ آر ایڈی دیکھی چکے ہیں اس وقت شام ہو چکی ہے تو ابھی ہم ہم ہلکا پھلکا آرام کر کے تھوڑے سے بالشاہ ٹھیک کر رہے ہیں جو پہلے حراب ہو گئے آپ کو پتا ہے کیا سٹویشن ہوئی تھی بس میں ہمارے ساتھ تو پھر نکلتے ہیں کچھ گومتے ہیں کچھ کھانا شانا کھاتے ہیں ڈینل کرتے ہیں آج اچھا آپ نے جوتے پہن لیے ہیں لیکن آپ نے جوتے الٹے پہنے ہیں نا جانا الٹے پہنے ہیں اس کو ٹھیک اس نے کرنا ہے اس کو آیا ٹھیک کرے گی اس کو آیا ٹھیک کرے گی یہ ہوتا ہے کانفیڈنس آپ اوپر کروائی ہے وہ بس تھوڑی دے تک پہنچنے والا ہے تو ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا آئرہ ہم کدے جا رہے ہیں پہنچے بام شے پکتی ہے رام سے پیٹھے ہوئی در ہے آئرہ ہم کدے جا رہے ہیں ہم کدے جانے آرہا وہ اپنے آپ سے بتا کری جا رہی ہے ہماری سوننی نہیں رہی اس کے ساتھ ہماری اوپر پہنچ گئی ہے اور ہم نکلنے لے کے بعد اپنے بام شے کو ہوتا اور نکلو اور جیسے ہی ہم ٹاکسی میں بیٹھے ہیں آئرہ کی بولتی بل میرے آئرہ اتنی ہاموشی تو بسیکلی یہ ایک مشہور سٹریٹ ہے اور یہاں آپ کو بہت پاکستانی بھی ملیں گے اور پاکستانی ریسٹورنٹ بھی یہ ہمیں کل ہمارے ڈرائیورز آپ نے بتایا تھا اس وقت جو ہم پہنچنے ہیں زیشان کی بابش پہ تو یہ ہمارے جو ڈرائیورز آپ نے کل لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ شاید برسلونہ کا پہلا پاکستانی ریسٹورنٹ تھا انہوں نے اس کے کھانے کی کافی تعریف بھی کیتی تو ہمیں امید ہے کہ کھانا چاہی ہوگا اور اس کے ساتھ ہمارا کھانا پہنچتے ہیں اور دیکھنے میں بڑا زبت سلاگ رہے ہیں یہ پشاوری کڑائی ہے اور یہ ہے اچاری بریانی وید روٹیز اور اب ہم کھائیں گے کھانا اور انجوائے کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کھانا کیسا تھا اور آج بھی ہمیں شاید مل گئی اور کھانا کھانے کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں اپنے کمرے میں باقی کام چھوڑیں اس خاتون کے کام دیکھیں کچھ وہ چیز نہیں تو یہ یہ کیا ہے یہ ویسے ہی ہے یہ مرچو والے یہاں سے ملے ہیں کچھ جو زائرہ ناروزوں میں نہیں ملتے تو یہ اکھٹے کر کے لے کے جا رہی ہے عشاء اور بکر کے لیے اور ان میڈم کو دیکھئے یہ گاڑی میں آدھ ہی سوئی ہوئی تھی کھانے کے ہم آپ کو بتا دیں کہ کھانا مزے کا تھا کھانا مزے کا تھا چاہی بھی مزے کی تھی زبردستہ لیکن وہ جو علاقہ تھا وہ ایسا ہے جیسا 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 ناروے میں گیرون لاند ہے مطلب وہ رکھ دو اس کا مطلب ہے کہ وہاں دیسی لوگ پاکستانی یا غیر ملکی زیادہ رہتے ہیں تو آپ کو وہ علاقہ تھوڑا پسماندہ سا نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہاں جو ریسٹورنٹ اور دکانے وہ بھی چھوٹی اور تھوڑی پسماندہ حالت میں نظر آ رہتے ہیں سیم اس ریسٹورنٹ کا بھی تھا تو مطلب یہ کہ سیٹنگ کا کچھ اتنا انہوں نے سپیشل انتظام نہیں تھا اس طرح نہیں تھا کہ کوئی فائن ڈائن قسم کا ریسٹورنٹ ہے لیکن یہ کہ کھانا مزے کا تھا تو بہت شکریہ اس کے لئے یہ ویسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کبھی ہیں تو آپ کو آر ایڈی پتا ہو کہ آپ نے اگر کہیں جا رہے ہیں تو کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے تو یہ آج کا بلاغ تو آج ہم نے ذرا ایسا دن گزارا جو آپ نے دیکھ لیا اب صبح انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری بافسی ہے صبح ہم اٹھیں گے ناشتہ کریں گے اور پھر تیاری پکڑیں گے اپنے گھر جانے کی اور گھر جانے کی بھی بہت خوشی ہے ایرانی کس کے پاس جانے ہے بتاؤ کس کے پاس جانے ہے بابا پاس بابا پاس ہی رہنے ہے یہ جواب بابا کو پسانتا ہے تشلی جی ملتے ہیں انگلے ولاغ میں انشاءاللہ کل صبح اپنا بہت حیر رکھئے گا بہت ہی رہی ہست رہی ہی مسکرات رہی جیت رہی دوسرے کو بھی جینے دیں وہ چنل کے سبسکرائب کرنا ہے بیڈیو باتا موسیقی